اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چالیں سب میرے دوست بھائی ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں میں آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو یہ میرے پاس ہیں سلنڈر سزوکی بلان کے لیے شپیشل ان سلنڈروں میں نا دوستو گیس آتی ہے تیرہ کلو تیرہ کلو چودہ کلو لپی جی تیرہ چودہ کلو لپی جی کنفرم آ جاتی ہے ان سلنڈروں میں یہ ٹھیک ہے جی بلکل اچھے سلنڈر ہیں اور نئے سلنڈر ہیں دوستو یہ سزوکی بلان سزوکی بلان اور سزوکی مہران کے لیے ہیں مقصد ہے کوئی چھوٹی کار ہو سزوکی ہو اصل میں سزوکی بلان یا سزوکی راوی کے لیے اس لیے یہ بیسٹ ہے کیونکہ سزوکی بلان چھوٹی گاڑی ہے اور مقصد ہے کہ اس کے اندر وزن نہیں زیادہ ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ بڑا سلنڈر اگر ہم بیس بائیس کلو والا سلنڈر لگاتے ہیں گاڑی میں تو گاڑی میں بہت زیادہ وزن ہو جاتا ہے بیس بائیس کلو گیس ہوتی ہے اور سلنڈر کا وزن بھی ہوتا ہے تو اس لیے بیسٹ رہتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے سلنڈر یوز کریں گاڑی میں وزن کم ہو اور کمانیاں وغیرہ جمپ وغیرہ کے اندر اس کے پٹے وغیرہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور مقصد ہے کہ گاڑی کا نقصان ہی ہے زیادہ وزن ہے مقصد ہے کہ گاڑی میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے نقصان ہے تو اس لیے ہم لوگ جب بھی گاڑی ایل پی جی کرتے ہیں تو ہم لوگ چھوٹا سلنڈر لگاتے ہیں گاڑی والے سے مقصد گاڑی والا اگر کوئی کہے کہ میں نے بڑا سلنڈر لگوانا ہے تو لگا دیتے ہیں نہیں تو ہم لوگ چھوٹا سلنڈری زیادہ تر یوز کرتے ہیں گاڑیوں میں بلان مہران کورے وغیرہ میں تو یہ میں نے چھوٹے سلنڈر مگوائے ہوئے ہیں یہ میں چھوٹے سلنڈری زیادہ تر مگو آتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل نئے سلنڈر ہیں ٹھیک ہے جپان سے تو آتے نہیں ہیں سین جی کے دور میں آتے تھے تو یہ پہلے والا سٹاک ہی پڑا ہوا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا رانگز کا خراب ہوا ہے یہ دیکھیں وال اس کے اوپر نیا لگتا ہے بلکل لوگ کے زیرو میٹر وال لگاتے ہیں ٹھیک ہے پچی سو کا وال ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ پڑ جاتا ہے پندرہ ہزار پی میں سلنڈر ہمیں ہم لوگ یہ پندرہ ہزار پی کا سیل کرتے ہیں چودہ کلو ایل پی جی آتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سلنڈر کے اندر گیس ہے ایل پی جی نہیں ہے اس کے اندر پریشر ہے ٹھیک ہے یہ پریشر ہے تو اس پریشر سے میں کٹ وغیرہ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہ پایا ہوئے میرے ٹیبل کے اوپر اڈے کے اوپر یہ دیکھیں تو اس سے میں پریشر دے کر تو کٹ چیک کرتا ہوں دوسٹو دوستو یہ دیکھیں یہ لینڈی رینزو ہے لینڈی رینزو کی کٹ ہے یہ دیکھیں یہ سلنڈر سے میرے سلنڈر سے یہ پہ پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں پیپ اس جگہ سے اس کٹ کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں اس کٹ کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں اور کٹ چیک کرنے کے لیے دیکھیں یہ پیپ اس لیے میں نے سلنڈر کے ساتھ لگایا ہو گیا کسی بھائی کو سلنڈر کی ضرورت ہے تو یہ پندرہ ہزار پہ میں میں بھیج سکتا ہوں اگر کسی بھائی کو کٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتی ہے اور بھی کوئی سمان کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتا ہے اگر دوستو لینڈی رینزو کی جو کٹیں ہیں یہ سلنڈر یہ والی لینڈی رینزو کی کیٹ ہے اور یہ والی سلنڈر یہ سلنڈر سی این جی کا دور ختم ہو چکا ہے یہ ایل پی جی کا دور ہے سی این جی کے دور میں یہ باہر سے آتے تھے اب تاجر لوگ باہر سے لے کے آتے نہیں ہیں یہ سلنڈر باہر بھی نہیں ہے سی این جی مقصد ہے کہ سی این جی نہیں ہے ختم ہو گیا جس بھائی کے پاس سٹاک پڑا ہوئے سلنڈروں کا جو مقصد سلنڈر کٹ کا کام کرتے تھے ہول سیل پہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ مقصد کے مہنگے دے رہے ہیں زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں تو ہم لوگ تو مقصد لے کے آتے ہیں گاڑیوں کو لگانے کے لیے لپی جی کرنے کے لیے تو پھر ہماری تو مجبوری ہے اس لیے اس کا ریٹی زیادہ ہے اس لیے پندرہ ہزار ہی ہے میں مقصد ہے کہ ہمیں کوئی پانچ سو ہزار بچتا ہے پندرہ ہزار میں بھی سیل کریں تو کرائے بغیرہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے دوستو یہ میرے پاس الفا کی الفا نہیں سوری جی کے ایس کی کیٹ ہے ال بی جی کیٹ ٹھیک ہے دوستو یہ جی کے ایس ہے چپیشل کوارٹی ہے لوکل کوارٹی نہیں دوستو یہ آرڈر پہ تیار ہوتی ہے اچھی مقصد اس کے اندر دافرم وغیرہ سب کو اچھے دلوا کے ہم لوگ تیار کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ نہیں ہے کہ الفا یہ سوپر الفا یہ وہ نہیں ہے یہ جی کے ایس ہے مقصد جی کے ایس کا نام دیا ہو رہا ہے اس کو تو یہ ہم لوگ سپیشل تیار کرواتے ہیں اس کی بارڈی وغیرہ یہ دیکھیں اس کی بارڈی وغیرہ جو ہے وہ ہم خود تیار کرواتے ہیں اچھے طریقے سے تو ڈاورام بھی اس کے اندر اچھے ہیں تو اس کو ہم دس پندرہ مرتبہ اگر چاہیں تو رپیر بھی کر سکتے ہیں اس کٹ کو ہم رپیر بھی کر سکتے ہیں یہ جو مقصد دوسرا ہوتا ہے مال کمپنی کا وہ اس کے اندر جو چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی باڈی کمزور ہوتی ہے تو باڈی وغیرہ سلپ ہو جاتی ہے جلتی دوستو تو یہ ہم اب جو لینڈی رینزو کی کٹیں ہیں وہ ان کٹوں کا مقصد سٹاک پاکستان میں کم ہے کیونکہ وہ کٹیں نئی اب نہیں مل رہی بہت مشکل سے مل رہی ہیں وہ جو نئی بھی مل رہی ہیں تو وہ تقریباً اٹھائیس تیس ہزار کی مل رہی ہے تو گاڑی والا جب بھی الپی جی کروانے آتا ہے پندرہ ہزار کا سلنڈر ہو جاتا ہے اور دس بارہ ہزار کی کیٹ ہو جاتی ہے سدہ تیس ہزار ہو جاتا ہے جب گاڑی میں فٹنگ کریں دوسرا سمان وغیرہ لگا کے تو گاڑی کی فٹنگ مکمل جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو پھینٹیس چالی ہزار کا بھیل بن جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم نیا نیا کام یہ شروع کیا تھا ہم نے تو یہ پچیس ہزار میں بھی گاڑی الپی جی ہو جاتی سی لینڈی رینزو کی کیٹ لگا کے اب پھینٹی ہزار سے چالی ہزار پی خرچہ جاتا ہے سلنڈر سٹینڈ لینڈی رینزو لگا کے تو دوستو ہم لوگ یہ والی پاور لیکٹرک جسٹر لگا کے جو سب سے ہلکی گاڑی کی ہے یہ گکیس کی اچھی گوالٹی ہے چارزار کی کیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو پچیسو روپے کی پاورٹی ہے اچھی گوالٹی کی یہ پچیسو روپے کی پاورٹی اور کیٹ لگا کے ہم یہ ای 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 فائی گاڑی کو بھی انسٹال کرتے ہیں اور بہت زبردست چلتی ہے ای 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 بھی گاڑی بھی پیسے بھی کام ہوتے ہیں اور کام بھی چل جاتا ہے تو ہم اس لیے یہ والی ہے الفہ چھوٹی ایل پی جی کٹیں یوز کر رہے ہیں چاہے وہ الفا کیا جی کیس کیا یہ زیادہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ لینڈی رینزو پرانی ملتی ہے اس کے اوپر دو ہزار تین ہزار خرچہ آ جاتا ہے رپیر کرنے گیا کسی کے ساتھ کوائل نہیں ہوتی کسی کے اندر پسٹن نہیں ہوتا تو اس لیے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے تو مقصد ہے کہ گاگ بھی پریشان ہوتا ہے گاڑی والا بھائی بھی جس کے ساتھ اس گاڑی کو کو ایل پی جی کریں وہ بھی پریشان ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ والی کٹیں زیادہ یوز کرتے ہیں دوستو یہ ہے سزوکی کلٹس یہ بھی الف یہ کٹ ہے لینڈی رینزو چھوٹی لینڈی رینزو چھوٹی کٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی جینمن کنیشن میں ہے دوستو یہ آتی ہے سزوکی مہران میں کمپنی فیٹڈ جینمن سزوکی مہران سزوکی بولان کلٹس میں بھی جینمن کمپنی سے فیٹڈ سی اینجی کے دور میں آتی تھی یہ دوستو یہ والی جو کٹ ہے اس کی یہ والی جو چھوٹا پسٹن ہوتا ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابل میں آتی ہے اگر ہم یہ والا پسٹن نکال دیں کٹ سے پسٹن نکال دیں تو گاڑی کھڑی ہوئی گاڑی سمیل دیتی رہتی ہے گیس لیکج کرتی رہتی ہے مقصد ہے کہ گیس ایوریج بھی نہیں ٹھیک آتی اور گاڑی سے سمیل آتی ہے یہ والا پسٹن نکال دیں اگر ہم نہیں نکالتے یہ بیس پچیس کلو میٹر کے بعد یہ والا پسٹن جب بھی ایل پی جی گیس میں تھوڑا بہت کچھرا ہوتا ہے کچھرا جاتا ہے تو پھاس جاتا ہے اگر دوستو آپ لوگ فیلٹر یوز کریں اس کے ساتھ ٹھیک ہے فیلٹر بھی اس وقت جو فیلٹر اچھا فیلٹر ہے وہ بھی پانچ ہزار چھزار روپے کا فیلٹر ہے وہ اگر فیلٹر آپ لوگ یوز کریں مل جاتا ہے آپ لوگوں کو مارگیٹ سے تو وہ ملتا بھی بہت مشکل ہے مل جاتا ہے تو پھر یہ کٹ چل سکتی ہے ایل پی جی میں اگر تو یہ کٹ نکام ہے نہیں جل سکتی گاڑی سٹارٹ بھی ہو جائے گی چلے گی بھی پریشان کرے گی گاڑی آپ لوگوں کو کبھی مقصد سٹارٹنگ لمبی کرے گی کبھی کچھرا آ جائے گا گاڑی باندھ ہو جائے گی کبھی سمیلا نہ شروع ہو جائے گی بکایا گاڑی گیس لگائیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی چلنا بھی شروع ہو جائے گی دوستو میں ہوں محسن گل آپ دیکھ رہے تھے سہارا ٹی وی یوٹیوب چینل تب تب کے لیے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے